اور بڑی ٹیم کو خلاف ہی ہم بیٹھ دیتے تھے میں حال سے راؤن مچز نہ آپ دیکھیں اس میں انڈیا تھا نیوزیلینڈ تھی آسٹریل بی فاسپولر اور اب پاکستان ٹیم کے بولنگ کوچ شان ٹیٹ آخری آورز میں یورکرز کتنے تیز اور اچھے کرتے تھے یہ ہم سب جانتے ہیں اور پاکستان کے فاسپولر ہاریس راؤف اب شان ٹیٹ سے یہی فن سیکھنا چاہتے ہیں سوال آپ سے یہ ہے کہ جب سے شان ٹیٹ آئے ہیں ان کی کوچنگ میں آپ نے کتنا لرنڈ کیا ہے کیونکہ وہ آپ کی طرح کے ایکسپریس فاس بولر ہیں کس طرح کے کوچنگ کر رہے ہیں اور کس طرح کا آپ کا ایکسپریئنس رہا ہے ان سے دیکھیں ابھی ان کے ساتھ جس طرح لازم سیریز میں آئے ابھی لازمیچز میں آئے اور ابھی ان کے ساتھ کافی بات چیز جل رہے ہیں جس طرح وہ خود بھی بتاتے ہیں کہ جو وہ وائٹ بال کے جس طرح ہاریس رو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کسی بڑی ٹیم کے دباؤں میں نہیں آتی تی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھارت اور نیوزیلینڈ جیسی ٹیموں کو ہرائیا اگرچہ آسٹریلیا سے سیمی فانل ہارے مگرہ ونڈے اور تی ٹونٹی سیریز میں ٹیم پاکستان ایک نئے روپ میں نظر آئے گی کہ آسٹریلیا کے اگنس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا سیمی فانل بھی پاکستان لوز کر گیا اور یہاں پندرہ دن کی بیٹل کے آخری دن بھی پاکستان ٹیسٹ میچ بھی لوز کر گیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ایک اچھا یونٹ جو کہ بھرپور مزہمت ہم نے ورلڈ کپ کبھی پانچ میچز میں مزہمت دیکھی جیت دیکھی آخر میں پاکستانی ٹیم گر گئی یہاں پہ بھی چودہ دن پاکستانی ٹیم لڑتی رہی اور آخری دن جو ہے وہ گر گئی یہ کیا وجہ ہے یہ جیت میں بڑی ٹیموں کا خلاف جیت کنورٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے دیکھیں جس طرح ہم نے بات کی کہ ورلڈ کپ میں جس طرح پرفارمسز آئیں اور بڑی ٹیموں کو خلاف ہم میچ دیتے تھے میرے حال سے راون میچز میں آپ دیکھیں اس میں انڈیا تھا نیوزیلینڈ تھی تو یہ بڑی ٹیمیں تھی ان کو ہم نے ہارایا تھا اور کرکٹ جس طرح سمی فائلل ہم لوگ کھیلے سب کو پتا ہے جس طرح ہم فائٹ کر رہے تھے اور جس طرح لڑکوں نے وہاں پہ ایفرٹس کی ریزلٹس بلکل ہمارے حق میں نہیں تھے جس طرح کرکٹ کھیلنے کو ملی جس طرح لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے انجوائے کیا اور محال سے یہ چیزیں بڑی ہوتی ہیں کرکٹ آپ کو بتائے کہ ہار جیت تو ہوتی ہے بلکل جس طرح کی اسٹریلیا کی ٹیم ایک بڑی ٹیم ہے اور جس طرح پاکستان میں آئی ہوئے اور وہ بھی کافی ایک سیریز کو لے کر اور کوشش کریں گے کہ جو بھی وڈے کے مچیز ہیں ان میں اچھی کرکٹ کھیلیں اور اچھی پرفورمسیز آئیں تاکہ پاکستان کو جس طرح کے لوگ جس طرح کے وہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں ہم سے اور اس پر ہم پورا ہوتا رہیں